لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز ہم اپنی بات کا آغاز واصف فاروقی صاحب کی ایک نظم سے کرنا چاہیں گے جس میں انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کو نہایت خوبصورت انداز میں خراج اخیدت پیش کیا ہے عقیدتوں کا خراج اس کو پیش ہے جس نے شعور و فکر کو بیداریاں عطا کی گمان و وہم کی حد سے نکال کر ہم کو یقین و فہم کی چنگاریاں عطا کی بس ایک نام نہیں ہے یہ نام سر سید یہ ایک اہد بھی ہے اہد کا دماغ بھی ہے جہالتوں کی اندھیروں کو کاٹنے والا عجیب طرز کا نشتہ نمہ چراغ بھی ہے مہترم سینیہ موزت علی جناب چیف جسٹیس جسٹیش ربیول حسنان صاحب سپیشل گیسٹ جناب نور الاسلام صاحب گیسٹ اف آرنر جناب جونی فرسٹ صاحب اموبا کے پریسیڈن ڈاکٹر شاکیل قدوائی وائس پریسیڈن جناب گفران صاحب آرنری سیکریٹری جناب شویب بھائی یہاں موجود تمام سرسریت کے شہدائی جو کہ علیگ بھی ہیں اور نون علیگ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہینا جعفری ایم یو اول بوئیز اسوسییشن کی طرف سے آپ سب کا تہے دل سے استقبال کرتی ہوں آج کی اس محفل کے رونخ آپ ہیں یہ محفل آپ سے روشن ہے آئیے ساتھ مل کر ہم اپنے بانی درزگاہ سرسید احمد صاحب کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی تحریک سے جڑ کر اس پر عمل کر کے اس کو آگے فروغ دینے کا اہد کرتے ہیں کیونکہ یہی تو سرسید سے ہماری سچی محبت ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اخوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اخوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو سرسید کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھنا ہے ہمارے اور تمہارے غم میں ایک فرق نمائیہ ہے تمہیں فکریں نشمن ہیں ہمیں فکریں گلستا ہیں اس سوچ کی حامی کم ہی لوگ ہوتے ہیں ایسی ہی ایک شخصیت عموبہ کے پریسیڈنٹ جناب شکیل خدوائی صاحب کی ہے میں گزارش کروں گی شکیل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مہمانوں کا استقبال کریں آج کی اس تقریب سرسید الہمر رحمہ کے قنوان سے ان کی تاریخ پیدائش دو سو چھ سال قبل سرسید کی پیدائش آج ہی کے دن ہوئی تھی ہم لوگ ہر سال اس تاریخ کو سرسید کی یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں تو آج میں سب آپ تمام لوگوں کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئے ہوئے مہمانان جسٹس شبیح الحسنین صاحب ہمارے اس اسوسییشن کے ممبر بھی ہیں اور لکھنو میں جسٹس کی حیثیت سے آپ نے اپنی خدمات انجام دیں اور ہماری اس اسوسییشن کے ایگزیکیٹیو ممبر بھی رہے اور یہاں سے سب اقدوش ہونے کے بعد اس وقت چندیگڑھ میں سٹیٹ کمیشن میں چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ہم سر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کی تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں ہمارے دوسرے مہمان جناب نور الاسلام صاحب جو الامین سوسائٹی کے تحت چلنے والے تمام تعلیمی اداروں کے ذمہ دار ہیں اور صحیح معنوں میں سرسید کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج بڑا بہترین موقع ہے کہ ایک عظیم شخصیت کے نام سے دیا جانے والا آوارڈ یعنی ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب مرہوم جنہوں نے پوری زندگی تعلیمی میدان میں کام کیا تعلیمی مراکز قائم کیے اور قومی یک جہتی پہ انہوں نے کام کیا انسانیت کے لیے کام کیا ان کے ہاں مذہب کی یا ذات پات کی کوئی تفریق نہیں تھی پد مبھوشن ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب کے نام سے ہماری ایسوسییشن ہر سال کسی ایسے شخص کو آوارڈ دیتی ہے جو تعلیمی میدان میں خدمات دے رہا ہے تو آج اس سال ہم لوگوں نے انتخاب نور الاسلام صاحب کا کیا اور آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول کیا اور آج ہمارے بیچ مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیوں کے ساتھ اختبال کریں جانی فاسٹر صاحب جو ہے جب میں پڑھتا تھا لیگڑ میں اس زمانے میں یہ ایک بڈنگ ٹیلنٹ تھے میوزک کے میدان میں اور پھر انہوں نے تمام اپنی کوششوں سے اور محنت سے ثابت کر دیا نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنا نام ایک میوزک ڈائریکٹر کی حیثیت سے کمپوزر کی حیثیت سے ایک شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک بڑا مقام پیدا کیا بڑا نام پیدا کیا اور آج کی تاریخ میں تو یہ کراوٹ پلر بن گئے ہیں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جانی فاسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں میں نے کہا کہ صاحب بلکل تشریف لا رہے ہیں اور ڈینر کے بعد ایک میوزکل ایوننگ کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو جانی صاحب آپ کا استقبال ہے اور میں نے کہا کہ آپ کراوٹ پلر بن گئے ہیں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے تھوڑا بچ کر رہیے گا میں چاہوں گا کہ ہمارے تنظیم کے ہمارے اسوسییشن کے جو اراکین ہیں آج اس موقع پہ ہم ان کا بھی استقبال کریں میں آپ کو بڑی امانداری سے میں بتاؤں کہ ادھر کچھ دنوں سے میں کچھ اپنے ذاتی اور فیملی ذمہ داریوں میں اس قدر مشغول تھا کہ میں اسوسییشن میں پچھلے ایک ہفتے سے میں کوئی وقت نہیں دے پایا لیکن ہماری مضبوط جو تنظیم ہے یونائٹڈ ایفرٹس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کی یہ محفل کتنی خوبصورت سید شویب صاحب ہمارے ڈائنیمک سیکریٹری اور انور حبیب علوی صاحب ایک مضبوط مجاہد کی طرح سے لگے رہتے ہیں جوائنڈ سیکریٹری شہلاحق اور آتف حنیف صاحب ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو پورے طور سے ثابت کیا اور سامنے بیٹھے ہوئے جعوید صدیقی اور ہمارے یہ پاس سیکریٹری اور پاس پریسیڈنٹ تاریخ صدیقی یہ لوگ بھی موجود ہیں ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو بھی آیا ہے اس اسوسییشن کو ایک اونچائی تک لے گیا سوہل بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے یہ جانتے ہیں کہ یہ تقریب سرسیدے کا پروگرام ایک گھر سے شروع ہوا تھا اور آج ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا پروگرام بن چکا ہے دھیرے دھیرے یہ ہماری اسوسییشن اس کا ایک ریکنیشن ہوا اور ہمارا جو لکھنو کا فنکشن ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہندوستان میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس کی ایک مثال دی جاتی ہے تو لکھنو کے جو ہمارے علیق حضرات یہاں موجود ہیں میں تمام آپ لوگوں کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ جس شاندار طریقے سے اس پروگرام کو کرتے ہیں شاید دوسری جگہوں پہ نہیں ہو پاتا ہے ایکزیکیٹوی ممبران ہمارے فیصل فاروقی صاحب ہینا جعفری ایرم دیوہ مادہ سکسینہ صاحب محمد نعیم احمد صاحب محمد قیس مجیب رانہ طیب شازیہ فاروقی شیخ محمد طائق صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مضبوط ٹیم ہے جس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے یہ ایسوسیشن اور مضبوط ترین ہوتی جائے گی ایک ایماتھور صاحب ہمارے جو ہمارے ایڈوازری کاؤنسل کے ممبر ہیں بہت سینئر علیق ہیں اور سرپرست کی حصیت رکھتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں اپنی ذاتی مشغولیات کی وجہ سے باہر ہیں لیکن سوہیل بھائی موجود ہیں سوہیل بھائی مجھے لگتا ہے آپ چھوڑا کھڑے ہو جائیں اور تب آپ کے لئے تعلیاں بجائیں جائیں ذرا ایک بار کھڑے ہو جائیں کیونکہ جب سے اس ایسوسیشن کی بنیاد پڑی ہے دیکھئے تاریخ فیاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سابق صدر ہمارے بھوتپورو ڈی جی پی رزوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں رزوان بھائی آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کے احترام میں ہم سب سے تعلیاں بجوائیں گے آپ کی شخصیت ایسی ہے جتنے سابق صدور ہیں دیکھئے سب کا مائد انیس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انیس انساری صاحب تو ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے تھوڑا اپنا اپنی رونمائی کر دیں محفل کے سامنے پروین طلحہ ہماری پروین آپ ارے ان کے احترام میں آپ لوگوں کو بتائیے سب تعلیم آپ نہ کھڑے ہونا چاہیں نہ ہوئے صاحب آپ واصف بھائی ہمارے جو ہے اس مائک کو سنبھالتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے معذرت کر لی کہ صاحب میں ہمیشہ بہرحال اس وقت میں کس کس کا نام لوں اور کس کس کا چھوڑوں اس محفل میں ہر شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے معید بھائی ہمارے سابق منطری بیٹھے ہوئے ریاض مہدی صاحب تو بہرحال کوسر عثمان صاحب دیکھئے ہمارے تو بہرحال سب کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے اور اب میں مسنوچار اور چیزوں کا ذکر کرتے ہماری کئی کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں اور ان کے جو رائٹرز ہیں مسننف ہیں اور وہاں یہاں موجود ہیں شاید تو ایک تو ہمارے عاطف حنیف صاحب کی جو ڈسکورنگ ایم یو ہے کہاں ہے عاطف آپ کہاں ہیں تو آپ بہت امدہ کام کیا ہے عاطف صاحب نے ایم یو کے بارے میں یہ کتاب لکھے اور اس کی مقبولیت نہ صرف لکھنو میں بلکہ پورے ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں ہو رہی ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں آج یہ کتاب ڈسپلے میں ہے آپ لوگ دیکھئے آپ کو پسند آئے ضرور لیجئے گا اور سبیحہ فاطمہ صاحبہ نے ایک کتاب لکھی ہے صبح کی چائے اور اخبار کے عنوان سے یہ بھی ڈسپلے میں ہے آپ لوگ اسے دیکھئے گا بڑی اچھی کتاب ہے پسند آئے خریدیے گا اور ڈاکٹر قمر رحمان مجھے لگ رہا ہے محفیل میں نہیں آسکی ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی ہے افق کے عنوان سے ان کی آٹو بائیگرفی ہے اور بہت امدہ کتاب ہے یہ ہمارے سب وہ علیق حضرات ہیں جنہوں نے صحافت میں بہرحال اور ایک اچھے رائٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے ڈاکٹر قمر رحمان کو ابھی جرمنی یونیورسٹی سے ایک عزاز ملا ہے جو چھے سو سال پرانی یونیورسٹی وہاں کی ہے یہ ایک انوارنمنٹل سائنسز اور ٹاکسیکالوجی میں ان کی ریسرچ ہے چاہتا ہوں کوئی اس محفل سے ان کو مبارک بات دی جائے اب زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا مجھے تو استقبال کیلئے کھڑا کیا گیا تھا دو باتیں میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارے سامنے ہمارے مہمانان ہیں بہترین مقرر ہیں اور دیکھئے گا فن تقریر کا اظہار مظاہرہ خاص طور سے ہمارے شبیح الحسنین صاحب جسٹس صاحب دیکھئے گا وہ صرف جسٹس نہیں ہے آپ دیکھئے کتنے امدہ وہ تقریر کرتے ہیں اور سرسید پر کس انداز سے وہ بولیں گے یہاں پہ ڈاکٹر مبشیر اور ڈاکٹر ازمہ ان کی اہلیہ یہ موجود ہیں یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے آپ کے سب کے علم میں آ چکا ہے کہ پچھلے سال اسی پلیٹ فارم پہ اسی جگہ کھڑے ہو کے ان دونوں نے ایک سخاوت کا اظہار کیا اور ایک دیرینہ خواہش جو تھی کہ ہمارا ایک سنٹر قائم ہونا چاہیے ایوان سرسید اور اس کے لئے زمین ڈونیٹ کرنے کا اعلان ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اب ایک سال میں اس میں جو پروگریس ہوئی کہ وہ ہوا کہ ٹرسٹ بنا ٹرسٹ کا ریجسٹریشن ہوا وہ عمل میں آیا اور پھر یہ زمین اس ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر ہو گئی یہ بھی عمل میں آیا ظاہر ہے کہ یہ قانونی جو طریقے اس میں ٹائم لگتا ہے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک سال کا وقت گزر گیا اور اس سال دو اکتوبر گاندھی جہنتی کو یعنی اسی مہینے اس موقع پر ہم لوگوں نے ایوان سرسید اور سرسید مشن اسکول کا سنگ منیاد رکھا اور یہ کامیابی ہم لوگوں کو ملی اور وہ بہترین فنکشن ہوا لکھنو کے تمام ذمہ داران اس میں شریک ہوئے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جس چیز کے لئے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑھ رہا تھا کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے پہلا فیز ہمارا جو اس میں بننے جا رہا ہے اس میں تیس کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور اس میں لوگوں نے جوک در جوک اپنے شوق سے اور اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے من سے لوگوں نے اس میں ڈونیشنز دینا شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو بہت جلد ہم لوگ اپنے منزلوں کی طرف بڑھیں گے اور ہو سکتا ہے اور میں یہ آپ لوگوں سے ایک تعمل لینا چاہتا ہوں اور میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریے کہ یہ بن کے اس حالت میں اس تعمیر تعمیری حیثیت میں آ جائے کہ اگلا فنکشن اگلا سر سیدے ہم لوگ وہیں منائے کیوں آپ لوگ ہماری اس رائے سے سہمت ہیں سب لوگ ہمیں وہ مل رہا ہے لوگوں میں جذبہ دکھ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے اس میں کامیابی ہوگی ڈاکٹر عزمہ اور مبشر آپ کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کی جانب سے سب کے دلوں سے ایک دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر رتا کریں آمین دوسرا ہمارا ایک اس وقت آپ نے اخبارات کے ذریعے اور تمام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی بھی کہیں نہ کہیں بہران سے گزر رہی ہے یعنی پچھلے پانچ چھ سالوں کا جو عرصہ گزرا یونیورسٹی میں تو کہیں نہ کہیں جو یونیورسٹی کے کانسٹیٹوشنل اور اسٹیٹیوٹری جو باڈیز ہیں ان کا انتخاب نہیں ہوا جس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایک مونوپولی چلتی رہی اور وائس چانسلر صاحب کا ایک سال کا انپرسینڈنٹیک ایکسٹینشن ہوا لیکن اس کے باوجود وہ چیز نہیں ہو پائے جس کے لئے ہونا چاہیے تھا اور وہ اپنا فرض منصبی نہ نبھا پائے اور ریزائن کر کے چلے گئے اور آج کل جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں وہ بھی انہی کی روش پہ ہیں چھ مہینے کا عرصہ گزر چکا اور ابھی کوئی وہاں پہ پرمننٹ وائس چانسلر ریگولر وائس چانسلر کے پینل بننے کی کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو پایا ہے لوگ پریشان ہیں طلبہ میں بھی بیچینی ہے وہاں کے اسٹاف میں بھی بیچینی ہے علیق برادری بیچینی ہے اور ایسا لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے جسٹس صاحب ہمارے بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قانونی حیثیتوں زیادہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کی اٹانمی کہیں نہ کہیں کمپرمائز ہو رہی ہے اس سے کیونکہ اسٹیٹیوٹری اور کانسٹیٹوشنل باڈیز چاہے وہ ای سی کا الیکشن ہو چاہے کورٹ کا الیکشن ہو یہ سب نہیں کرائے گئے اور ابھی بھی وہ سلسلہ شروع نہیں کیا گیا جو ایکٹنگ وائس چانسلہ ہیں انہوں نے بہی شروع کیا ہے طلبہ وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آج صبح میں علیگڑ میں موجود تھا میں ادھر سے گزرا بھی تو میں نے دیکھا طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پرسو دلی کے جنتر منتر پہ ایک ٹوکن ایک ریپرزنٹیشن ہوا وہاں کے پر پروٹیسٹ ہوا جس میں علیگڑ موسیویویسٹی ٹیچر اسوسییشن کے ذمہ داران یعنی اموٹا کے بہت سارے سابق یونین کے پریسیڈنٹس اور سیکریٹری بہت ساری اسوسییشن کے ذمہ داران کئی سو لوگوں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ کیا گیا تو ہم یہ اس پلیٹ فارم سے یہ نہیں کہتے کہ جو ہماری ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو جائز اور صحیح چیز ہے یونیورسٹی کے حق میں وہ ہونا چاہیے اور ہم اس بات کے لئے لکھنو والوں کو مبارک بات دینا چاہیں گے خاص طور سے کہ جب بھی یونیورسٹی کے اوپر کوئی آنچ آئی ہے لکھنو سے تحریک شروع ہوئی ہے مجھے فقر ہے لکھنو والوں پہ چاہے وہ جب یونیورسٹی کے ماناریٹی سٹیٹس کا مسئلہ پیدا ہوا ہو اس زمانے میں بھی جو تحریک چلی تھی ماناریٹی سٹیٹس کے ریسٹوریشن کے لئے اس میں لکھنو سے ہی وہ تحریک اس کا آغاز ہوا تھا ڈاکٹر فریدی ڈاکٹر اشتیاخ حسین قریشی صاحب زفر احمد صدیقی ایڈوکیٹ زفر یاب جیلانی صاحب اور منظور نومانی صاحب جن کا انتقال ہو گیا گو کہ وہ علیق نہیں تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل تھے اور یہاں تک کہ وہ جیل بھی گئے تھے اور یہ ایک لمبی لڑائی چلی اور باردری میں قیسرباق کی باردری میں جو کنونشن ہوا تھا وہ تاریخی ہے آج تک کبھی اس طرح کا کنونشن نہیں ہو پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھنو اور ابھی بھی جو یہ آج آئی تو اس کا آغاز لکھنو سے ہی ہوا آپ لوگوں نے ایک ریزیلیوشن یونائٹڈ پاس کیا اور وہ حکومت ہند کو بھیجا گیا اور اس پہ حکومت کی طرف سے اس کا اثر ہوا اور کہیں نہ کہیں اس میں آپ لوگوں کا نام آیا یونیورسٹی کی خدمات میں یہ ایک بڑی چیز ہے میں پھر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم یو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس میں یہ تمام باڈی شامل ہیں ان لوگوں نے آج کے دن کو یہ ایک گزارش کی ہے یہ اعلان کیا ہے کہ آج کا یہ سرسیت ڈے جو منائے جا رہا ہے ہم لوگ منائیں گے سرسیت کی تاریخ پیدا اس کی خوشی منائیں گے ڈینر بھی کھائیں گے لیکن اس کا ایک انوان دیا جائے گا سیو ایم یو سیو ایم یو ڈے کے نام سے اس کا اعلان کیا جائے اس کو منائے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جوگ در جوگ شامل ہو جائیے اور اس کی تائید اگر کرتے ہیں تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے کہ سیو ایم یو کے ہم نام سے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں میں پیغام چلا جائے کہ لکھنوں کے لوگ سیو ایم یو کے عنوان سے یہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اوپر آج آتی رہی ہمیشہ آتی رہی لیکن جس چیز میں اخلاص شامل ہو سرسیت کا درد شامل ہے وہ چیز باقی رہی ہے اور باقی رہے گی انشاءاللہ اس پر کوئی خطرہ نہیں آئے گا کہ اب میں اپنی بات ختم کروں گا یہ چند اشار دو شیر پڑھ کے یہ سرسیت کو خراج عقیدت کے طور پر ہیں واہرے سیت پاکیزہ گھر کیا کہنا واہرے سیت پاکیزہ گھر کیا کہنا یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا قوم کے عشق میں پرسوز جگر کیا کہنا قوم کے عشق میں پرسوز جگر کیا کہنا ایک ہی دھن میں ہوئی عمر بسر کیا کہنا آج کی شام کا ایک اہم رکن ہے ہماری سانانہ میکزین بزمی وفا اور ایمیو کی فون ڈیریکٹری کا اجرا بزمی وفا شائع ہونے کا سہرا ڈاکٹر سحیل فاروخی صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے سحیل بھائی کی کاندھے پر نہ صرف اموبا کی ذمہ داری ہے بلکہ سالہ نہ شائع ہونے والی اس میکزین کی بھی پوری ذمہ داری ہے جو انہوں نے برسہ برسے نبھائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان کی قیادت میں یہ کام آگے چلتا رہے گا ایمیو کی فون ڈیریکٹری کا پیچیدہ کام اس کی ذمہ داری اموبا کی وائس پریسیڈن غفران بھائی نے اپنے کاندھوں سے پلی ہے اس ڈیریکٹری کا پہلا ایڈیشن آہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں تین سال پہلے شائع ہوا تھا اس تین سال کے عرصے میں بہت سے نئے لوگ اموبا سے جوڑ گئے الحمدللہ کئی ایک ایڈریسز چینج ہو گئے اور بہت سے ممبرز ایسے تھے جو دنیا فانی سے کوچھ کر گئے لہٰذا سیکنڈ ایڈیشن ایمیو ڈیریکٹری کا شائع ہونا ضروری ہو گیا ہم درخواست کریں گے سوہل بھائی سے اور غفران بھائی سے کہ وہ تمام مہمانوں کے ساتھ مل کر رسمی اجرہ ادا کریں ایکزیکیٹیف کے تمام میمبر سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ ترشیف لائیں ترشیف لائیں ترشیف لائیں